ہے شاٹ اور وائڈ گین تھی پنچ کیا دلکش انتاز میں چوکے کے ساتھ اینکس آغاز کیا حسن نے اور یہی ان کا خاصہ بھی ہے شاٹ گین ایک اور شاندار شاٹ چار رنز کے لیے یہ بلا شبہ سزاوار تھی حسن زیادہ تر رنز اپنے باؤنٹیز میں بناتے ہیں اٹھا گر کھیلا نیا شاندار چھکا اس کی بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی حسن نواز یہ غیر معمولی بیٹسمن ہے چھکا لگنے کے بعد بہتی بریب اور انٹیلیجنٹ پیس او باولنگ تھی حسن نواز ان کے پیچھے آ رہے تھے لیکن اس کی پرواہ نہیں کی لیکن یاد داد دینی ہوگی اسامہ کو جو ہی یہ بال لگا اسامہ نے پیچھے کی طرح بھاگنا شروع کیا لیکن جج کر لیا جلدی گین کی فلائٹ کو انڈر لائٹس ایزی نہیں ہوتا اور بولڈ ہو گئے ایک اور شاندار ڈیلیوری آف دا سیم اندر کی جانب کٹ ہوئی اور سلیم کا ان کی سٹمز درہم بھرم ہوئی شیراز کے ہاتھوں یہ اچھا صلاح ملا اگریسیب بالنگ کا اگریسیب انٹینٹ کا اور شیراز جو کہ تھریٹن کر رہے تھے دو چوکے لگنے کے بعد بہت زبردست انہ نے کمبیک کیا اور اسکوئرلے کے فیلڈر زیادہ آگے چلے گئے تھے چار رنس کا اور اضافہ ان کا پاؤں میں فسل گیا علی بالکل خوش نہیں ہے اس کاویج سے اس بار کمزور شاٹ اور گین پہنچ گئی اسامہ کے پاس عظیم جو اس سوور میں اس سے پہلے میڈ بگٹ کے ہاتھوں آؤٹ ہونے سے بچے تھے اب چل دیئے پویلین واپس اس طرح فاس بولرز کا دب دبا جاری ہے انٹینٹ کی داد دینی ہوگی گیم پلان گیم آویرنس بیک آف لیندھ ہارڈ لیندھ کے علاوہ زیادہ کچھ ٹرائے کیا نہیں ان بولرز نے اور آسان کیچ بکٹ ہینڈز اور اسامہ میر بہت ہی تیز باؤنسر کر دیا اس طریقے سے پیس کو جج نہیں کر سکے پیس سے بیٹ ہوئے اب واپس جائیں گے اماد انیس انہوں نے بنا کے پینسٹ پر چار بلاکسٹون بہادرز گیند کو اچھے طریقے سے کھیل دیا ہے آف سائٹ پر اب یہ بکٹ کی خاصیت ہے کہ گیند بیٹ کو لگتے ہی چار برنس کے لیے باہر چلی جاتی اور اس پر ایسے ہوا اچھا ترچھے بلدے کے ساتھ یہ کھیلا گیا سٹوک اور چار رنس حاصل کے ادنان اکمل نے اور اس دفعہ بول کر دیا سلوک کرنا چاہتے تھے ادنان اکمل لائن کو مس کیا ڈاٹ بولز کھیل رہے تھے اور اب پشتانے کا فائدہ نہیں ہے ادنان اکمل کو واپس جانا ہوگا اور یہ دسویں اور کی آخری گین پر پانچویں نقصان بلیک سٹونز کے لیے اور سکور ہے صرف پیچتر رنس کراس شاٹ کھیل ہے ایکسپوز کر دیا اپنی آف سٹم میسٹ اور گین سیدھی آف سٹم کیو پر جا کے لگی کورز انگل سے دیکھئے واضح ہو گیا چہرہ ذرا اور طرف تھا اور اس دل جمعی سے کھیل نہیں پائے باراللہ یہ ایک دھجکہ ہے ادنان اکمل سات رزبنا کر آئے اٹھوے بول دوسامہ بلیک سٹونز بہادر سیونٹی فائی فور فائیو یہاں پر زوردار اپیل ہے امپائر غفار کازمی نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور پھر فیصلہ دیا حسین تلت کے حق میں یہ اچھا تیز گین تھا باؤنسر تھے پول کرنا چاہے تھے اور ویکٹ کیپر نے بھی ایک اچھا کیچ پکڑا ایک اور نقصان یہاں بہادر سکو یہ ایک بہترین شورٹ ڈیلیوری تھی حسین تلت کی پٹھکی ہوئی گین تھی ٹپا پڑھنے کے بعد تیز نکلی اور اس کی جو اوچائی تھی اور اس کی جو تیزی تھی اس سے چکمہ کھا گئے بیٹر گین ٹاپ ایچ پر لگی بیٹر زیادہ مطمئن نہیں تھے لیکن گلوز کا کوئی حصہ لگا ہے اپیل کی اس بار حسین تلت نے اور غفار کازمی نے اپنی انگلی فضا میں بلند کی تو اس طرح ایننگز کا خاتمہ ہوا ارسل آوٹوے سولرنس بنا کر اگلی گین کو اچھا کھیل دیا ہے آف سائٹ پر اس جگہ پر گین کی ہے جہاں پر کوئی فیڈم موجود نہیں تھا اور امپائر کا سگنل دیکھنا ہوگا گین چھہرنس کے لیے باہر جا چکے تو ایک مسپت اٹیمپٹ تھی عمر کی اس بارو جاسوہ کھیلہ ہے آف سائٹ پر گین کے لیے جیچے آ رہے ہیں فیلڈ اور ایک چھے فورڈ کیچ ہونا جائیے اور اس طرح ایننگ کا خاتمہ ہوا دانیال کی وکیٹ حاصل کی ہے علی نے آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ اچھی بالنگ کر رہے ہیں ایک تیز گین تھی ویڈر اور آف سٹم پر اس کا اونچہ کھیلنے کے لیے گئے تھے دانیال آؤٹریج لگا گیت فضا میں بلند ہوئی اور ایک اچھا کیچ ان دی انڈ حاصل کیا گیا تیز رفتاری سے بالنگ کر رہے ہیں یہ اونچہ شاٹ کھیلنا چاہتے تھے کافی جر گین ہوا میں رہا اور اس ٹیم کے کپتان مویز غنی نے گین کے نیچے آئے اور ایک بہت امدہ کیچ پکڑ کر ایننگز کا خاتمہ کیا اور علی شبیر کو ایک اور وکیٹ دلوائی بانوے پر سات وکٹے گوا چکی ہے بلیک سٹون بہادرز بارویں آور کے ایک پات ہوا میں کھیلے ہیں بال فیلڈر کی ریچ سے دور ہے یہ چار انس کے لئے چلے جائے گا بال تو کچھ مومنٹم حاصل کرتے ہوئے یہاں پہ بلیک سٹون بہادرز کی ٹیم اس کے ساتھ ہی سورن بھی مکمل ہو گئے بلیک سٹون بہادرز کے پیری کنارہ اور آؤٹ ہو گئے شیراز کو ایک اور اچھا صلاح ملا ان کی اچھی بالنگ کا عمر خان نے بلہ گھمایا تھا لیکن صرف باری کنارہ لگا اور ایک آسان کیچ شہباز کے پاس تو یہ ایک اور اچھی وکٹ ہے مسلسل بلیک سٹون بہادرز کی وکٹیں گرتے رہی ہیں سیننگز میں یہاں زیادہ آپشنز نہیں تھی کیونکہ بڑے رنس کے لئے جانا تھا اور یہی عمر خان جو کہ لیفٹ آم سپنر ہے جو میکسیمم کر سکتے دنہوں نے کوشش ضرور کی کہ بڑے رنس لیے جائیں اور اننگ کو ایک مومنٹم دیا جائے لیکن جو کولٹی گانی گلاس کی بالنگ میں ہے یہ اتنا آسان نہیں ہونا تھا دس رنس بنا کر واپس جاتے ہوئے عمر خان ایک سو ایک پر آٹھ بلاک سٹون بہادرز بڑا شوٹ ہے فیلڈر موجود ہے لیکن پہنچ نہیں پہیں گے اسے انتالت چار رنس کے لیے بال چلا جائے گا تو نیسان اپنی ریپیٹیشن پر لیپ کرتے ہوئے بڑی ہٹ مار لیتے ہیں چار رنس کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا ہے شورٹ ڈیلیوری جسے گھما دیا ہے لیکن بال گئی ہے تھرڈ کے جانب کیا یہ چھکا ہے یہی فیصلہ ابھی امپائر کو کرنا ہے شاید بال ایک باؤنس ہونے کے بعد چار رنس کے لیے چلی گئی ہے تو ہنڈی رنس یہاں پہ بناتے ہوئے نسار فیلڈر موجود ہے وہاں پہ فیلڈر کیچ کرنے کے بہت ہی شاندار وکیٹ یہاں پہ اننگ کا اختتام کیا ساد وسیم کا بڑی ہٹ مارنے گئے تھے کیونکہ اور آپشنز نہیں تھی اور اپنی وکٹ گواہ ویٹے زیادہ بلیم نہیں ہم انہیں کریں گے سات رنس پہ واپس جاتے ہوئے لیندھ بال تھی ہارڈ لیندھ پچھلی ڈیلیوری سلور وان تھی اس مرتبہ کلیر کرنا چاہتے تھے کاؤ کارنر کو لیکن اچھا جج کیا یہ دیکھی بالکل آئیڈیل ٹیکنیک تھی ہائی کچ پکڑنے کی دونوں پیروں پر بیلنس برابر تھا اور نگاہیں گین پر سیفلی پاؤچڈ انچا کھیل دیا ہے فیلڈر کوشش کر رہے ہیں زبردست ایفرٹ تھی لیکن اس دفعہ کام نہ آئی لیکن بات جو علی یونس کر رہے تھے ٹین آٹ او ٹین فور دی ایفرٹ لیکن باؤنڈری کے ساتھ اور کا آغاز ہوا آخری بال اسننگ کی اور بیٹ ہو گئے نسار بہت دی شاندار کم باک کی ہے ایک شاندار سپل موسیقی کٹ کر دیا اسے کیا لاجواب شروک تھا زیادہ روم نہیں تھا لیکن فرنٹ لیک کو کلیر کیا اور اسے سلائس کر دیا ہوا میں ایک ہمزور شارٹ اور میڈان پر کیچ ہو گئے عمر خان نے پیچھے جاتے ہوئے ایک کیچ لے لیا اور نسار نے کامیابی دلائے اپنی ٹیم کو شہباز کی ہوگی واپسی اچانک اچانک رش آف بلڈ تھا یہ بالکل بھی ٹائمنگ نہیں تھی اور یہ آسان کیچ زوردار سٹروک مڈ آف کے فیلڈر کو کلیر کر لیا آسانی سے اچھا آغاز ہے یہ اوور کا شاویز ارفان نے آڑے ہاتھوں لیا عمر کو سٹروک ڈیلیوری تھی لیکن شارٹ کھیل گئے یہ اچھا کیا شاویز ارفان نے اور اسی کا سلا پایا چار رن حاصل کر لیے سلوہر ان پیس لیکن ویٹ کیا اس بال کا اور زوردار کٹ شاوٹ کھیل دیا شاویز ارفان نے اوور کی تیسری باؤنڈری آ گئی بڑی شاندار بیٹھن کر رہے ہیں سمیش یہ آئے سے کور پوائنٹ کے اوپر سے ایک اور چوکا ہمدہ کرکٹ یہ زیادہ دور نہیں گئی تھی اور یہاں یہ رن آؤٹ ہو جائیں گے مشکل میں لگتے ہیں ڈیریکٹ تھرو عمر خان کی ڈی جے کام تمام ہوا یہاں یہ مویز کی اپنی کال تھی یہ عمر کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے مویز جو بڑی اچھی بیٹنگ کر رہے تھے اس بار آف سائیڈ میں کھیلے لیکن سیدھا ہاتھوں میں اور عظیم ڈار نے یہ آسان سا کیچ لے لیا کپتان نے فائٹ ویک کرنے کے لیے کوشہ ہے اس مرحلے پر عظیم ڈار اور کمپنی شاوے زرفان آؤٹ ہوئے سیٹ ہونے کے بعد اور اس طرح یہ کے بعد دیگری دو وکٹیں گر گئیں دونوں سیٹ بیٹسمن تھے یہ کرنا کیا چاہتے تھے اس کے بارے میں وہ بہتر جانتے ہیں نہ انہوں نے اس کو روکا نہ انہوں نے اس کو سہی طریقے سے جو ٹی 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 کی ایک ریکوائیمنٹ ہوتی ہے ہٹ آؤٹ کیا دیکھیں یہ جس نے کسٹو کیلہ ہے اب اس میں تو کوئی بکٹ کا یا بولر کا کمال نہیں ہے یہ بیٹسمن کی مہارت تھی یہاں یہ حسین تلت یہ انٹرنیشنل کرگیٹر ہیں اور ان کے سامنے آف لائن ہونے کا مطحبہ نہیں ہو سکتے ڈانیال آئے اور اس کو پنش کیا بڑے اچھے طریقے سے محسن نے ڈیپ کور کے جانب گین گئی اور چار رنز حاصل کیے یہ ایک لوس گین تھی ڈانیال کی دیکھیں اس طریقے سے اس کو ڈرائیو کیا ہے یہ ایک نوجوان کی سٹوک تھا حسین طلعت نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو پریس کر دیا ایک بولر بیک ڈرائیو تھی قدموں کا بھی بڑا صحیح اور بروقت استعمال تھا اس دفعہ کٹ کیا اور یہاں پر چار رنز ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے زوردار انداز سے پیچھے گرہوہ گین تھا کٹ کر دیا محسن نے اور چار قیمتی رنز حاصل کیے اچھا ڈرائیو کے لیے شہندار شاٹ ہے یہ بولرز بیک ڈرائیو چار رنز کے لیے حسین طلعت کی جانب سے حسین طلعت اپنے جعبن پر ہیں آج امدہ بولنگ کی اور اس کے بعد ایک ذمہ دارانہ ایننگز کھیل رہے ہیں اور یہ پہلی گین تھی پیچھے گری ہوئی اس کو کٹ کیا محسن نے خراب آغاز یہاں پر چار رنز ملے غنی انسٹیٹیوٹ آف کرکٹ کو ایک اور چوکہ اسی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں کہ ٹی ٹونی کرکٹ میں ٹریڈیشنل لاف سپنر کیلئے ہمیشہ ہی سختی رہے گی دو چوکے کھالیاں ایرسل نے یہاں پر حسین تلت نے گین کو بانڈی لائن کے پار پہچا دیا ہے یہ مسلسل دوسرا اس آور کا تیسرا چوکہ ہے اس وقت قدموں کا استعمال کیا لیکن ٹھیک سے کنیکٹ نہیں کر پائے لیکن اتنی جان ضرور تھی کہ یہ فیلڈر کو چکمہ دے دیتی فیلڈر بھی آور رن کر گئے اور یہ مہنگا آور ثابت ہوئے جس میں سترہ رنز آئے اور اب ایکویشن پوری طرح سے جی آئی سی کے حق میں ہو چکی ہے گیارہ کے بعد نینانوے تین وقتوں پر اور اس ویپ کیا فائن لیک کے فیلڈر سرکل میں اور ایک اور بانڈری یہاں پر مہنسن کے لیے جی آئی سی کے لیے اور اب ہوم ٹیم فتح سے زیادہ دور نہیں ہے ریبا سوئی بڑی شاندار میٹ اف دو بیٹ اور گین گئی سیدھی سکوئر لیک کے اوپر سے چیرنز کے لیے باہر بڑا زرناتے دار یہ چکا تھا اور آپ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے اس مرتبہ آگے گری ہوئی گین تھی لیکن پھر بلے کو بروق نیچے لائے اور چارن حاصل کیے اور دو ہی گیندوں میں کام تمام کر دیا اس میچ کا غینہ انسٹوٹیوٹ آف کرکٹ کی ایک شاندار جیت یہ کچھ قریب لے گئے لیکن پھر بھی جو کلاس ہے جو ٹیم پر محنت ہوئی ہے جو بیٹر کی سنسیرٹی اور پرپس سے خاص ہو پر ہم نے اختتامی جب گین دیکھے اور جو کھیل کا آخری بڑھا دیکھا اس میں بہت اچھی ہم نے کرکٹ دیکھی بلیکس ٹاؤن بہادور 116 نو وکٹر کے نقصان پر اور نمائیہ سکورر حماد بٹ 19 ارسل شیخ 16 اور حسن نواز 15 تین وکٹر حاصل کی شہراز نے 20 سنسے کر علی نے تین وکٹر حاصل کی 24 سنسے کر حسین نے 21 سنسے کر دو وکٹر حاصل کی جی ایسی نے متعوبہ حدف حاصل کر لیا بارہ آور اور دو گیندوں میں بجات رہے کہ یہ پندرہ پندرہ اوبر تک کا کھیل تھا موسیقی